آپ سبی کا سواکتہ ہے سینٹویک بیسٹ ہومپیتھی چینل میں تو آج ہم بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جیسے کی بولا جاتا ہے کہ ہومپیتھک میڈیسن کے اندر پرہیج کیا ہوتے ہیں میں آپ کو تین اگزیمپل دوں گا جن سے آپ پیاج لسن اچار جو آپ سنتے آ رہے ہیں ہر کسی سے کی پیاج لسن اچار نہیں کھانا چاہیے آپ ان کو بھولی جاؤ گے اور ان سے زیادہ بہت اپوٹنٹ پرہیج ہوتے ہیں بماریوں میں جو آپ کرتے ہی نہیں ہوں ان کو نہ کرنے کی وجہ سے پیشنٹ ہے وہ ڈیتھ بیڈ کے قریب پہنچ جاتا ہے کئیوں کی موت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہومپیتھک میڈیسن کے دران پیاج لسن اچار کے چکر میں رہ جاتے ہیں ان سے پرے بہت ہی زیادہ اپوٹنٹ پرہیج ہے آپ پیاج لسن اچار چھوڑ سکتے ہو پر وہ پرہیج ہے آپ نے چھوڑ دی ہے تو سیدھی آپ ہاؤسپٹل میں اوپر پہنچنے کا راستہ آپ کا تیہ ہوگا آپ کو میں تین ای اگزیمپل دوں گا جن سے آپ کو ساری پکچر کلیر ہو جاؤ گی نورملی جانتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں پرہیج ہر جگہ سے کہ یہ تو سب سے زیادہ جروری ہے کرنے ہی کرنے ہیں ہومی پیتھی پھر ہی کام کرے گی نہیں تو نہیں کرے گی تو آپ ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے تو میں آپ کو بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہے ہومی پیتھی کام کرے گی اگر آپ پیاج لسن کھار رہے ہو تب بھی کام کرے گی وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کام نہیں کرتی ہے تو نورملی ہم سب سے پہلے پرہیج کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں پہلے جیسے کہ بتایا جاتا ہے پیاج لسن اچار نہیں کھانا ہے اس کے بنا کچھ ایسی انگریڈینٹس ہیں کچھ ایسے پودے ہیں جن کے اندر دوائی والے گن ہیں دوائیوں والے گن ہیں وہ نہیں آپ نے کھانے ہیں چاہے وہ لسن ہو گیا ہے چاہے وہ نمبو ہو گیا ہے چاہے ایسے کچھ بھی ہے چاہے پیاج ہو گیا ہے کچھا پیاج ہے کچھا لسن ہے اچار ہے جیسے اس کے بنا بھی جیسے کوئی اور بھی کوئی پودے ہے جیسے تلسی ہے جیسے اشوگندہ ہے ایسے میڈیسنل جن کے اندر پروپٹی ہیں جیسے گوکشرو ہے جیسے ہلدی ہے تو ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے ہومیپیتھی ٹریٹمنٹ کے اندر یہی جاتر سنا جاتا ہے ڈی کمپوزڈ چیز ہے ڈی کمپوزڈ میٹ ہے جو میٹ پرانا ہو جاتا ہے وہ نہیں کھانا چاہیے جو پرفیومز ہیں جو دماغ کو بہت زیادہ سٹیوملیٹ کرتے ہیں جیسے کی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر باتی ہم گھر میں جلاتے ہیں تو اس کی خوشبو ہمیں بہت زیادہ بڑیا لگتی ہے وہ مائنڈ کو فریش کر دیتی ہے ایسی اس کی خوشبو ہوتی ہے تو ایسے مائنڈ کی جو پریسنس چینج کرنے والی جو پریگرنس ہے وہ ہومیپیتھی کے اندر یوج نہ کرنے کے لیے بولا گیا ہے یہی زیادہ طرف سنتے آ رہے ہو پر میں بولا ہوں ان سے بھی پرے بہت ہی زیادہ اپورٹنٹ ہومیپیتھی کے اندر پریہ جائیں جو کرنے چاہیے ان کو نہیں کرو گے تو کوئی بھی دنیا کے اندر میڈیسن نہیں ہے چاہے انگلیش ہے چاہے آیرویدہ چاہے ہومیپیتھی ہے جو آپ کی جان بچا سکے تو میں آپ کو دے رہا ہوں تین اگزیمپل سب سے پہلے اگزیمپل ہے رینل فیلر کی جب کسی کے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں تب اس کے لیے ریج ہوتا ہے کہ اس نے سارے دن میں جو پروٹین جیرو پینٹ سکس ٹو جیرو پینٹ ایٹ گرام پر کلو گرام کے حساب سے اس نے سارے دن میں پروٹین اس کو لینا چاہیے اور سارے دن میں اس کو پانی ہے جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں جہاں ڈائی لیسز پہ ہے وہ ایک سے دو لیٹر سے زیادہ نہیں لینا چاہیے یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی اس میں بہت سارے ہیں آپ کو میں شارٹ کٹ میں ہی بتا رہا ہوں کہ یہ دو پریج اس میں کرنے جروری ہے کھانے پینے میں اب کیا ہوا آپ نے ہومی پیتھی والے تو پریج کر لیے ہومی پیتھی ڈاکٹر جائے انگلیش ڈاکٹر کسی نہیں آپ کو یہ پریج بتائے نہیں تو آپ سیدھا موت کے موں میں ہوں پیاج لسن کھالو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا اگر اس پریج کو آپ نے گڑ بڑی کر لی ایک سے دو لیٹر سے زیادہ پانی پیتے رہے اور جو میکسیموم جیرو پینڈ ایٹ گرام کی پر کیجی کی حساب سے جو ڈاکٹر پروٹین کی ڈائٹ تائے کرتے ہیں اس سے زیادہ لیتے رہے تو گردے آپ کے بالکل فیل ہو کر بدلوانے کی ستھی میں پہنچ جائیں گے چاہے ہوئے آپ کو شروعاتی رینل فیلر ہے یہ دونوں چیزیں اس نے نہیں کی کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر کھانے پینے کے لیے جروری ہے اور بھی بہت کچھ ہے اب آپ سوچئے آپ کے لیے کچھا پیاج لسن بند کرنا زیادہ جروری ہے یا ایسے پرہج اپنانا زیادہ جروری ہے تو یہ سوچنے کی چیزیں آپ کو جو نہیں بتایا جاتا آپ جیسے پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس رینل فیلر کا آ گیا ہومی پیتھی کے پاس آ گیا چاہوئے اس نے آپ کو وہی بتا دیا پیاج لسن اچار پریفیوم نہیں لگانا یہ نہیں لگانا بھائی میں تو بولتا ہوں پیاج کھالو لسن کھالو اچار کھالو کچھ نہیں ہوگا آپ کو پر اگر یہ دونوں پریج نہیں کیے تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی دوائی نہیں بچا سکتی ڈائل ایسس کروا کر بھی اب نہیں بچ سکتے پہلی اگزمپل آپ کو سمجھ میں آگی کیا جروری ہے بماری کے حساب سے ڈائیٹ جاننا جروری ہے اگر ہومی پیتھی لے رہے ہو کہ یہ نہیں کی پیاج لسن اچار چھوڑ کر آپ ٹھیک ہو جاؤ گا ایسا کچھ نہیں ہے اگر یہ نہیں کیا تو سیدھا ہاؤسپٹل میں ملے گا آپ کا پیشنٹ چاہے اس کے گردے برس سکتے ہوں پہلی سٹیج میں اوپر آپ نے وہی پیاج لسن کے چکر میں پڑھ گئے جو مین پریج ہیں پتے نہیں آپ کو آپ نے سن رکھا ہومی پیتھی میں تو بس یہ بند ہوتا ہے ہومی پیتھی ہو چاہے آجر ویدہ ہو چاہے انگلیش ہو بماری کے حساب سے ہی پرہیج ہوتا ہے دوسرا ہے ڈینگو کسی کو ڈینگو ہو گیا ہے اب کیا ہوا ہے ڈینگو کے اندر آپ کو کوئی میڈیسن دے دیا ہم سنتے رہتے ہیں یوپیٹوریوں پرف فیرم فوس یہ کیوں فلنہ کیوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کیا ہو گیا وہ پیشنٹ گھر پہ بیٹھے ہی ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے ہی پلیٹ لیٹ ہے ساٹھ ہی جار کے نیچے جاتے ہیں کبھی بھی بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے اس پیشنٹ کی کبھی بھی کسی بھی سمیں تو اگر بلیڈنگ زیادہ ہوگی تو اس کی گھر پہ ڈیتھ ہو سکتی ہے ٹیک ہے اب کیا ہے اس کیس میں کھانے پینے سے بھی سب سے زیادہ جروری آپ کو سائنس کی ناللیج ہونا جروری ہے کہ کب پیشنٹ کو ہوسپٹل میں ایڈمیٹ کرانا ہے چاہے آپ ہومیپیتھی ڈاکٹر ہو چاہے آجر ویدہ ہے چاہے انگلیش ہے اگر ہماری ایک سلا سے آپ اس کو فیرم فوس دے لو یوپیٹوریم پرف دے لو کچھ مرجی دے لو ایک سلا سے اگر ہم اس کو ہوسپٹل ایڈمیٹ کرا کے اس کی جان بچا لیں تو وہ جیادہ جروری نہیں ہے جہاں اس کو پیار لسن اچار کا پرہج بتا کر گھرپی بٹھا دیا کہ تم یوپیٹوریم فوس لے کے لگے رو گھرپی اور اوپر پہنچ جاؤ تو یہ جیادہ جروری ہے جاننی چیزیں تو آپ کے اس پیشنٹ آتا ہے تو اس کو بولو آپ کہ بھائی آپ ہوسپٹل ایڈمیٹ ہو جائیے ساٹھ ہیزار آپ کے پلیٹ اٹ رہ چکے ہیں ہمیں باہر سے بھی ہیلپ لینی پڑے گی ہومیپیتھی بھی لیتے رہیں ہمیں پیشنٹ کی جان بچانے تک مطلب ہے نہ کی اس سے ہومیپیتھی کا پرہج کرانے میں کہ ہومیپیتھی کی دعایی چل گی تو کوئی لینی نہیں ہے پیشنٹ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے جو ہم ہر ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ چاہے انگلیش ٹریٹمنٹ کی ہمیں ہیلپ لینی پیچ ہے آج ارویدہ کہ لیجئے آپ پیشنٹ کی جان سب سے قیمتی ہے جہاں آپ گھر پہ بیٹھے پریج کرا کر ویٹ کر رہے ہو کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے ہاں اگر پلیٹ اٹ اسی جار کے اوپر ہے تو ویٹ کر سکتے ہومیپیتھی سے میں ایسا نہیں بولتا کہ نہ کرو تو یہ اس کیس میں بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ پرہج اور ہومیپیتھی کے بناوی اور بہت ساتھ چیزیں وہ جروری ہے جانے کی تیسرا ہم بات کرتے ہیں ایک کرنی کے اندر بماری ہوتی ہے جس کو بولتا ہے نیفروٹیک سنڈروم اس میں کیا ہوتا ہے پروٹین ہے وہ یورین کے ثروب پشاب کے ثروب بہت زیادہ نکنے لگے جاتا ہے ایل بومین کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے کولسٹرول کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب کیا ہوا آپ کو بماری کے حساب سے پریجی نہیں بتائے گے آپ کو وہی پیاج لسنچار مت کھانا تو اس کیس میں بھی آپ کا اوپر کا راستہ تیہ ہے کیونکہ نیفروٹیک سنڈروم میں جو ڈائٹ ہے تو اس میں ڈائٹ ہے پندرہ پوائنٹ تین میلی گرام پر کیجی کے حساب سے ہر روز دینا جروری ہے اور کبھی کبھی 0.5 سے 0.6 گرام پر ڈے کے حساب سے پر کیجی کے حساب سے پروٹین اس پیشن کو دینا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ہومی پیتھی ٹریٹمنٹ کے بھی درانہ اس کو پشاب زیادہ لانے والی میڈیسن دینی پڑتی ہے کیونکہ اگر اس کا ایک صحیح سمیں پہ ہم نے منیجمنٹ نہیں کیا کیونکہ اس بماری کے اندر آنکھوں کے نیچے سے جو سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ساری باڈی میں دیرے دیرے پانی کھٹھا ہونے لگ جاتا ہے تو پیشنٹ کی مرنے کی ویٹ نہ کریں کچھا پیاج لسن اچار کے پرہیج میں نہ پڑیں جو مین پرہیج ہے پروٹین ڈائیٹ کا جو جترہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہومی پیتھی ٹریٹمنٹ کے دران بھی انگلیش ٹریٹمنٹ کبھی کبھار ایمرجنسی کے لیے لے لینا چاہیے ہماری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے انگلیش ٹریٹمنٹ والوں سے پیشنٹ کو صحیح کرنا سب سے پہلا ڈاکٹر کا موٹیو ہے چاہے آپ آج رویدہ ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیجو چاہے ہومی پیتھی والے ڈاکٹر کے پاس کو بھیجو انگلیش ڈاکٹر رہ جاؤ گے بیس بیس سال اس کو ٹھیک نہیں کرنا جلدی کہیں سے بھی ہیلپ ملے ایمرجنسی میں لے لینا چاہیے مرنے کی ویٹ نہ کروائیں پیشنٹ کی کوئی دشمنی نہیں ہے امی پیتھی کی کسی بھی سسٹم سے اسی لیے میں بولتا ہوں اب سمجھا گیا ہوگا آپ نے پروٹین ڈائیٹ آپ نے فالو نہیں کی کوئی کچھ پریج جو بماری کے حساب سے پریج ہیں وہ تو اپنے فالو نہیں کی آپ گھوم رہے ہو کچھا پیال لسن اچار کے چکر میں تو سیدھا اوپر کا راستہ ٹکٹ آپ کے لئے کٹ چکی ہے تہہ آپ وہ ہی ملو گے تو اس ڈائیٹ بنی ہے وہ آپ فالو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو آپ کو میں نے جو تین بماری کے اگزیمپل دیکھ بتائیں ہیں تو اس کے بینہ ہر ایک بماری کے لئے لگ لگ طرح پریج ہے تو پیاج لسن کھاؤ جا نہ کھاؤ یہ کوئی اتنے معنی نہیں رکھتی ہے ایسے آنکھ بند کر کے اپنے ڈی ریسٹ ہیں جو ریلیٹ ہے ان کی موت کی ویٹ نہ کریں ہومی پیتھ چل لگ ہم بس کھانے نہیں لسن کھانا نہیں جو پریج مین ہے اس کو بھول گئے ہو تو اس کی اپنے ٹکٹ کٹوانے کی تیاری کر رکھی ہے ایسے چکر میں نہ پڑھیں ہومی پیتھ ایسا کبھی نہیں بولتی ایمرجنسی کڈیشن میں باہر سے مدد لینی پڑتی ہے لے لینی چاہیے صحیح چیز کو فالو کریں کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں وہ بماری کے حساب سے فالو مشکل ہے تو اور بھی بماری بماری کوئی بماری ہرے کے لئے لگ لگ رہے جائے اگر ایسے پیاج لسنہ چار چھوڑ کر ٹھیک ہو تو ساری دنیا ٹھیک ہو جاتی تو ان کو فالو کریں جیادہ بڑی بماری میں دیان رکھیں ان میں گلتی ناج کبھی بھی کریں صلاح سے ہی علاج لیں پروپر اور سیف رہیں اس کے بنائی میری بہت ساری میرے چینل پر ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو کئی بماری وں کے اوپر لگ بگ جو آپ سوچتے ہیں ان کے اوپر میری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں یو ٹیوب کے اوپر اب نیکس ویڈیو ہم بنائیں گے لگ بگ ہومی پیتھی کیسے کام کرتی ہے اور کیوں لوگ اس کو بول دیتے ہیں اس دونوں چیزوں میں کوئی دوائی نہیں ہوتی ہم کلیر کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن دکھ رہا دبا کر سبسکرائب کر کر لیں تاکہ آپ تک ہر روز ایسی سائنس بیس ویڈیو پہنچ تی رہے آپ کی جو جان کر یہ نالجز اپ